اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو میرے یوٹیوب چینل شماس ڈائری کیسے ہم سب لوگ امید کرتی ہوں کہ خیریت سے ہوں گے تو آج میں ریسپی لے کیا ہوں ایک بہت ہی زبردست قسم کی ویجیٹیبل کی جو کہ بہت ہی معصوم ہے بیچاری جس کو بہت اگنور کیا جاتا ہے تو ابھی آپ کو بتاتے ہیں ریسپی شروع کرتے ہیں اس کے لئے میں نے ایک کلو لیے ہیں شلچم اس کو بری بری کٹ کر لیا ہے اور میں نے دو بری پیاس بری کٹ کر لیا ہے چار سے پانچ ادد بری ٹامٹر کٹ کر لیا ہے اور یہ درائی سپائسیز ہیں جس میں ون ٹیبل سپون سالڈ ون ٹیبل سپون چلی پریڈ چلی پاوڈر اور ون ٹی سپون جو ہے وہ میں نے کٹی ہوئی لال مرچ لی ہے ون ٹی سپون حلدی لی ہے ون ٹی سپون زیرا اور ون ٹی سپون دھنیا پاوڈر اور یہ ون ٹیبل سپون شوگر یعنی چینی لی ہے اور یہ میں بتاؤں گی کہ یہ کہاں پہ ایڈ کرنی ہے اور یہ ٹو ٹیبل سپون لسن ادھرک کا پیسٹ ہے تین سے چار بری کٹی ہوئی ہری مرچیں اور یہ کسوری میتھی میں نے ٹو ٹیبل سپون لی ہے اور دھنیا تو چلنے شروع کرتے ہیں اپنے پین میں ایک کپ آل ڈالا ہے اور اس میں ہم نے پیاز ڈال کے اس کو اچھے سے جو ہے وہ براؤن کر لیں گے جہاں جہاں ہمیں ضرورت پڑے گی وہاں ہم پانی تھوڑا تھوڑا لگاتے جائیں گے اور اس کو بھونتے جائیں گے اس کو گولڈن براؤن ہونے تک ہم نے بھونیں گے دیکھیں جی ہماری پیاز گولڈن براؤن ہو چکے ہیں تو اب اس میں ہم لیسن اور ادھرک کا پیسٹ ایڈ کریں گے لیسن ادھرک کا پیسٹ ایڈ کریں گے اس کو ون منٹ کے لیے بھونیں گے جی ون منٹ ہو چکا ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے براؤن کٹے ہوئے جو ہم نے تماتر کٹا کے رکھتے وہ ڈالیں گے جی تو یہ ہم اس سٹیج پہ اب اس میں ہم نے تماتر ڈالیں ہیں تماتروں کو اچھے سے گلا لیں گے گلانے کے لیے اس کو ایک دو منٹ کے لیے دھام کے رکھ دیں گے یہ دیکھیں تماتر ہمارے تقریباں گل چکے ہیں اور اس کو ہلکا ہلکا اس کو میش کر لیں گے اور اس کو ایک منٹ کے لیے بھون لیں گے یہ دیکھیں تماتر بہت اچھے سے بھون چکے ہیں مسالہ بن چکے ہیں تو اس کو اچھے سے ہم نے میش اس کو کر لیا ہے اب ہم اپنے جتنے بھی ڈرائی سپائسز سے وہ سارے ایٹ کر دیئے ہیں اس میں اور اس کو اچھے سے ایک سے دو منٹ کے لیے بھون لیں گے آنچ ہم اپنی میڈیم ہی رکھیں گے کیونکہ تیز آنچ کے مسالہ جو ہے وہ جلنے لگتا ہے تو یہ دیکھیں کتنا بہترین مسالہ جو ہے وہ ریڈی ہو چکے ہیں یہ دیکھیں اوائل چھوڑ دیا ہے مسالہ نے اس کا مطلب ہے کہ ہمارا مسالہ جو ہے وہ بہت اچھے سے بھن چکا ہے اب اس میں ہم اپنے بھاری کٹی شلجم ایڈ کریں گے تو یہ میں شلجم کی بھجیا بنا رہی ہوں کیونکہ شلجم گوشت بھی بنتا ہے اور وہ بھی بہت اچھا لگتا ہے اس کو ڈیفرنٹ طریقے سے بناتے ہیں اس کو ہم تھوڑی دیر کے لیے ڈھام دیں گے تو یہ ڈھامنے کے بعد ہمیں اس کو دیکھیں اب یہ فول جو ہے وہ گلے نہیں ہیں اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے ہم اس کو پھر سے ڈھام دیں گے جی تو شلجم ہمارے جو ہے وہ گل چکے ہیں بہت اچھے سے اب اس کو ہم مجنے سے میشور سے کسی بھی جیسے اس کو اچھے سے میش کر لیں گے جو بھی چیز آپ کے پاس آویلیبل ہے اب اس کو میش کر سکتے ہیں چمچ سے بھی کر سکتے ہیں تو اب اچھے سے میش کر کے انہیں اس کو ہلکا سا بھون لیا اب اس میں میں نے اس سٹیج پر ڈالی ہے میں نے بھری کٹیوی پالک اور میتھی سبز میتھی اور پالک تو یہ بہت ہی اچھی خوشبو اسے آتی ہے ٹیس بہت ہی زبردست ہو جاتا ہے تو اتنا مزیدار بنتی ہے اس میں ہلکا سا پانی ڈال کے تاکہ یہ اچھے سے بھون جا اور اس کو تھوڑی دیر کے لیے ڈھام دیں گے تو کور کر دیں گے اور اس میں ہم ڈالیں گے بھری کٹی ہوئی ہری مرچے اور یہ شوگر سٹیج پر ڈالیں گے اس کو اب ہمارے پاس کسوری میتھی تھی وہ بھی میں نے ڈال دی ہے اور دھنیاں بھی ڈال دی ہے تو اب اس کو ہم دو منٹ کے لیے اس کو ہلکی آنچ پہ میڈیم دو جو ہے وہ اس کو دم دے دیں گے تو یہ میں نے ڈال ہے اس میں چاٹ مسالہ ون ٹی سپون اس سے بہت ٹیس ہو جاتا ہے تو دیکھ چکی ہے بہت اچھے سے اور ہم ریش کرتے ہیں یہ ویجی ٹیبل ہماری تیار ہے شرجم کی بہترین تیار ہو گئی ہے آپ بھی ٹرائے کیجئے گا اور پھر مجھے فیڈ بیک دی جی گا آپ نے کیسی بنی ہے آپ سے اور اس کا ٹیسٹ کیسا ہے تو یہ اس میں بہت زیادہ اگنور ہے لیکن اس میں بہت زیادہ ویٹامن سی پایا چاہتا ہے اور مٹاپے سی یہ نجات دلاتا ہے یہ ویجی ٹیبل اس کو ضرور کھایا کریں کیسی لگی میری ریسپی کمنٹ کر کر ضرور بتائیے گا چینل کو سبسکرائب کر لیں لائک اور شیئر کیا کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں